اسلام علیکم جی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تین بینیفیشل ڈرینگز جو بہت ہی ضروری ہیں گرمی امنٹ کا یوز کرنا چاہیے ان کے اندار جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور سمر کے لیے کیونکہ گرمی جب سیزن ہوتا ہے تو ہمیں بہت سوڈنگ ہو رہی ہوتی ہے پسینہ آ رہا ہوتا ہے اسکن ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے ہماری اور ہم ہمیں چاہیے کہ ہماری باڈی کا جو ہیٹ لیول یا پی ایس لیول ب باڈی کا مینٹین رہ سکے تو ہمیں ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں تو آج میں آپ سے تین بینیفیشل ڈرینگز شیئر کر رہی ہوں تو پہلی ہم بناتے ہیں جو کیا بانی کی تکھ ملنگی کے ساتھ جب ہر گھر میں کیونکہ ہمزان کا مہینہ چل رہا ہے اور زیادہ لوگ اپنے افتاری میں ڈرینگز میں یوز کرتے ہوں گے یہ تکھ ملنگا بہت ہی بینیفیشل ہے ہمارے باڈی کے لیے تو میں نے گلاس پانی لے لیا ہے اور اس پانی کے اندر میں ی ہوسی کا مانگی بہت ہی اپتر اندر اپنےнь بات کرنے �وم ب Breaking ümüz ہمارے جسم سے جو ہے جتنی بھی ہیٹ ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے اس جبب ہمارا جبھ ا regul گھنć کرتے ہیں درalles ہڈے استمرuk season 10 پلی گرمی سے گھر ٹھانڈ ہو گا اس کے بعد ہمارے سکن پر نہ پیمپل retire گا ہمارے سکن پر سوئلیں گے میند کم پانی پانیے میکس دیں گے چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے کیونکہ اسو ٹائم لگتا ہے praticamente میں پہنچ پانی پھول جاتے ہیں نا یہ سیڈز ہوتے ہیں جیل فرم میں یہ ہمارے ہارٹ کے لئے بہت اچھا ہے ہمارے ڈیجسٹن سسٹم کے لئے بہت اچھا ہمارے سکن کے لئے بہت اچھا ہے ہمارے اسم کی گرمی ختم کرتا ہے ایک پیکٹ آف نیٹریشن ہے یہ بہت ہی زبردست ایک انگریڈینٹ ہے گرمیوں میں اس کو یوز کرنا چاہیے اسے اپنی ڈرنکس میں ڈالیں اور اسے انجوائے کرنے کی اسے ٹیز بھی بہت مزے کا ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے جو لوگ ویٹ لوس کرنا چاہیے ان کے لئے پرفیکٹ ڈرنک ہے اور آپ نے اس ڈرنک کو روز لینا ہے دوسری ڈرنک جو ہے وہ ہمارے پاس ہے یہاں پر ہم نے لیا اسپگول جسے بھوسی بھی کہتے ہیں اسے چھلکا کہتے ہیں اس ہم نے یہاں پر لینا ہے اور ہم نے لینا ہے تقریباً 1 ٹی سپون آپ بھر کے لیں گے سیم پروسس سے آپ نے کیا کرنا ہے پانی لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے 1 ٹی سپون اس کو ایٹ کر دینا ہے اسپگول کے چھلکے کو اس کی تاثیر ہے بہت تھنڈی ہوتی ہے اور جب تھنڈی چیزیں آپ گرمیوں میں ٹھنڈی چیزوں کا جن کی تاثیر ہے تو آپ کے جو باڈی کی ہیٹ لیول مینٹین ہوتا ہے آپ کے سویٹنگ نہیں ہوتی زیادہ اندر کی جسم میں جتنی گرمی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے اور جب گرمی ختم ہوتی تو سکن ہماری آٹومیٹکلی بہت اچھی زیادہ گلو کرنے لگتی ہے اگلا سپانی کے اندر آپ نے اپنے اسپگول کا چھلکا ایٹ کرنا ہے اس کو آپ نے اس کے اندر ڈیزولف کرنا ہے اور اچھا اس کا آپ نے ویٹنی کرنا کہ یہ پھول ہے کیونکہ جا زیادہ پھول جاتی تو یہ صحیح سے پی نہیں جاتی کیونکہ جو تکملنگا تو اسے ٹائم لگتا ہے پھولنے میں اس کو پھول کے یوز کرنا زیادہ بہتر ہے لیکن جب آپ اسپگول کا چھ دلکٹ کنر کندر دالیں گے تو آپ نے اس کی ہے کچھ سے دیزولف کیا اور آپ اس کو پیلیں گے اچھا دہا دہا نے یہ رہے کہ جتنی میں میں تین ڈرنک شیئر کروں گے اس میں آپ نے کوئی چینی یا کوئی فلیور ایٹ کرنا کیونکہ آپ نے انجوائی نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ نے ایک دوایی سمجھ کے آپ اس کو پیلیں گے تو یہاں میں نے ونتی سپون اٹ کیا ہے آپ اسک کو پیلیں گے اس پاول ہسک بھی کہتے ہیں تو یہ جن کو کانسٹی پیشن رہتی ہے اس کو تیوٹ کرتا ہے آپ کے جن کی ش ایسی بھی ہے سکتہ ملک ہے سکتہ ملک ہے ہمارے جس میں جانبی ثالثی بھی ہیٹ سب کو بلکل تھی کر دیتا ہے یہ ہمارے لئے نے ایک نیچے بھی ہے لئے لئے ویٹ لئے جو امیزنگ ہے ہمارے لئے چھائی دنگ ہے ملک ہے سکتہ رسول جہاں ہمارے لئے بہت رسول طرف بہت رسول پاس بہت رکھا ہے ایک یقین ہے کہ وے دید اس میں اٹھ کر دیا ہے پانی تھنڈا لے لیں تاکہ آپ اس کو تھنڈا پانی ہے تو زیادہ اچھے سا آپ انجوائے کر پائیں گے تو اب تیسی رنگ بناتے ہیں تیسی رنگ جو ہے وہ ہوگی ہماری کچھی لسی جو کہ بہت ہی سب ہی لوگ جانتے زیادہ بناتے بھی ہوں گے گرمیوں میں تو یہاں میں نے ہاف کپ دودھ لے لیا ہے ایک گلاس پانی ہے دودھ میں اس کے اندر اٹھ کروں گی ہاف کپ یہ بوائل ملک ہے جو کھلا دودھ آتا ہے چاہے تھا پیکٹ کا بھی لے لیں لیکن میں نے کھلا دودھ لیا دیری کے جو ملک آتا ہے ہاف کپ لے لیا ہے اب اس کے اندر دیکھیں ایک گلاس ہے اس میں سے کتنا پوشن گیا ہاف جو ہے ہاف سے بھی ہاف ہمارا گلاس جو ہے وہ دودھ ہے اس کے اندر اس کے اندر اٹ کرنے آپ نے تھنڈا پانی ہے اور اس کو آپ نے فل کر لینا ہے تو یہ ہماری کچھے لیسی ریڈی ہوگی ہے کیونکہ جب گلی میں ہمیں بہت زیادہ پسینہ آرہا تھا ہمارے بوڈی سے سال کا لیول کم ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں ضرورت ہی ہے کہ ہم اس ڈرنگ کے اندر ڈالنے کے نمک تاکہ ہمارے بوڈی سے جو سال جو ہے وہ آؤٹ ہو رہا ہے یعنی جو ہماری بوڈی سے ایکسس نکل رہا ہے تو اس کو بیلنس بھی تو بوڈی میں مینٹین ہونا چاہیے تو اس کو بینٹین کرنے کیلئے اس کو بیلنس کرنے کیلئے ہمیں اس کے اندر سالٹ اٹ کریں گے سالٹ بہت سادہ اٹ نہیں کرنا آپ نے پینچ ایک کارٹر ٹی سپون آپ نے سالٹ اٹ کرنے کیونکہ زیادہ جب سالٹ ہوگا وہ پیا بھی نہیں چاہے گا تو بالکل ہلکا سالٹ اپنے کارٹر ٹی سپون اس کے اندر اٹ کر دینا ہے موسیلوں کو گرمیوں کے موسم میں شکایت ہوتی ہے یورین میں برننگ کی تو اس کے لئے بہت اچھا ہے اور اگر آپ کے جیسے لیور میں سٹمک میں برننگ ہوتی ہے اس کو بلکل ٹھیک کرتے ہیں جب سٹمک یہ بڑنی ہی ٹھیک ہوگی تو اس اٹومیکلی آپ کے سکن بلکل کلیر ہوگی یہ درنگ جو ہے وہ جن کی ایکنی پیمپلز اس کو بہت تریٹ کرتے ہیں اگر ایکنی پیمپل ہے تو آپ کوشش کریں کہ روز اس والی درنگ کو لیں اور جو لوگ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں یا سکن بھی ساتھ سات اچھی کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں یا وہ تکملنگ والے یوز کریں یا پھر اور جن کو کانسٹی پیشن کا بھی ساتھ سات مسئلہ ہے تو اور سکن کا بھی مسئلہ ہے تو وہ پھر تکملنگ والے نہیں بلکہ وہ یوز کریں گے سفگول والی تو اس سرہ آپ نے یوز کریں تینوں میں سے جو بھی آپ کو میں نے تینوں کی بینیفٹس بتا دی ہیں تینوں جو ہے وہ گرمی کیونکہ گرمی کے موسم بہت ایفیکٹیو ہے سکن کیلی بہت اچھلے گے تھوڑا تھوڑا سب میں تھوڑا سا دیفرنس ہے تو آپ تینوں میں سے کوئی اچھی پک کرنے اور آپ نے گرمیوں کے سیزن میں اس کو ڈیلی یوز کریں تینوں میں سے کسی بھی ایک ڈرنگ کو پک کریں آپ جائے تو کوئی ایک دن چھوڑ کی ایک ڈرنگ بھی یوز کریں یوں بھی کریں کہ یہ ایک دن دوسری دوسرے دن آپ نے اسپاگولیوز کر لی اسپاگولیوز کر لی کیونکہ تینوں کی بینیفٹس سیم ہیں تینوں سکن کو بہت اچھا ٹریٹ کریں گے ساتھ ساتھ ویٹ لاز بھی چاہتے ہیں تو پھر ویٹ لاز کے لئے آپ نے کرنے کے تکملہ یوز کریں گے یا اسپاگولیوز کریں گے اور کانسٹیبوشن کا مسئلہ ہے تو پھر آپ اسپاگولیوز کریں گے اور زیادہ ہی آپ کے جو بہت زیادہ جو گرمی لگتی ہے جن کا پسینہ بہت زیادہ پسینہ آتا ہے گرمیوں میں تو وہ کچھی لیسی use کریں گے تینے بہت ہی بینیفیشل ڈرنگ اچھا ڈرنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہم اسموٹی کوئی شیک بنائیں گے ایسی وہ ڈرنگ سہیں جو آپ کے مطلب بہت زیادہ بینیفیٹ ہیں کیونکہ اس کے لئے کوئی شگر ہم نے کوئی شگر ایٹ نہیں کیے کیونکہ شگر بیسے ہمارے سکن کے لئے اچھی نہیں ہوتی ہے شگر کر زیادہ جب ایکسس استعمال ہوتا ہے تو سکن پہ بیمپل اکنی نکلتے ہیں تو یوں ہے کہ بہت ہی اچھے ڈرنگ ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی کوئی ایسی فارمولے والی چیزیں کوئی بھی دوائی میڈیسن ڈائپ کوئی ایسی چیزیں ہیں بہت ہی نیچرل ہرپس بہت ہی نیچرل چیزیں ہی ہوس ہوئی ہے اس کے اندر اور بہت ہی امیزنگ تین ڈرنگ ہیں آپ اس کو بنایاں اور یہ ہے کہ بہت ہی آپ اس کا دیکھیں گے کتنا فرق پڑے گا آپ کے باڈی کے اندر آپ کے ہیٹ لیول سب مینٹین ہوگا ویڈیو آئے ہوب آپ کو زیبور پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو لائک مائی ویڈیو لائک کامنٹ شیئر اور سبسٹریب تو می چینل اللہ حافظ